بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹی وی کیپٹل ڈیجٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علیہ آزر خدمت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹائکوانڈو کے پلیئرز اور ان کے ساتھ کوچ ہیں کورین کورین امبیسی اور کورین گورنمنٹ نے سپیشلی ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑے ایکسلنٹ ریلیشن رہے ہیں اور یہ ٹائکوانڈو جو ہے یہ کھیل بھی کوریا والوں کے نیشنل گیم ہے ان کی تو ہمیشہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی بلکل کچھ دن پہلے ہی کوریا کے امبیسیڈر صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور کورین امبیسیڈر جو نیشنل چیمپنشپ ہوتی ہے اس کا انقاد ہوا تھا یہ بچے بھی جا رہے ہیں کوچ تو ان کے ساتھ یہ والے نہیں ہوگے ایرانین کوچ ہیں جو فائٹنگ سکھاتے ہیں کیونکہ اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں پومزے اور فائٹ تو وہ والے کوچ جائیں گے لیکن ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ یہ کورین کوچ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی پاکستان نے ایک انٹرنیشنل ایونٹ کروایا تھا جس میں کافی ملکوں سے لوگ آئے تھے ہمارے ساتھ ہیں حمزہ سعید انہوں نے وہاں گولڈ لیا تھا اور ان کے ساتھ جو ہیں حارون جن کا بڑا نام آپ نے سنا ہوگا پاکستان ٹائکوانڈو فیڈریشن جو ہے ان پہ حمزہ پہ تیمور پہ اور کچھ پلیئر ہیں جن پہ بڑا پرمید ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ میڈلز جیت کر آئیں گے جیت چکے ہیں ان کے پہلے بھی ان دونوں کے پاس انٹرنیشنل میڈلز موجود ہیں اور پاکستان میں اگر بات کی جائے کہ فیڈریشنوں کی تو ٹائکوانڈو فیڈریشن ان گنی چنی ملحات کی انگلیوں جتنی فیڈریشنوں میں ایک ٹائکوانڈو فیڈریشن بھی ہے جو اچھا کام کرتی ہے اور بچوں کے لیے کام کرتی ہے ان کے لیے نا صرف ٹورز ٹورنمنٹس بلکہ انٹرنیشنل کوچز بھی ریپیوٹیڈ کوچز بھی پروائیڈ کرتی ہے تو بغیر وقت ضائع کیے آپ سے تعرف کراتے ہیں ہمارے سے موجود ہیں حمزہ سعید السلام علیکم اللہ کا شکر شکر اللہ کا تیاری صحیح چل رہی ہے الحمدلاللہ سر اور امریکہ سے بھی چھٹیاں ہیں آپ کی جی جی سر ہیں بلکل ہاں پہ آپ ہیں یا کینیڈا میں ہیں کینیڈا میں ہوتا ہوں سر اور یہاں پہ آپ جب سے ٹریننگ کر رہا ہوں تو ادھر ہی ہوں ان کے ساتھ موجود ہیں جی ماسٹر چوئی ہمارے ساتھ کوریا سے آئے میں ہیں پچھلے چھ مہینے سے پاکستان میں ہیں تھوڑی تھوڑی اردو بھی بول لیتے ہیں یہ کمال ہے کہ اردو سکھا دی ہے یا انہوں نے ہمیں سکھا دی ہے کورین تو یہ خیر ہے ہی ہیں ہمیں انگلیش بھی بھول لیتے ہیں ہمیں سکڑی ہوں بہل كہ tenth solid ہوتا ہوں نو بہت اچھی ہے تھوڑی تھوڑی اچھی ہے اچھا تھوڑی تھوڑی اچھی ہے اردو لینگویج چلے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے جو جنہیں کہنا چاہیے یہ حمزہ اور حارون جو وہ دو سٹارز ہیں یا دو وہ نگینے ہیں جو پاکستان کے لیے ان محدود وسائل میں بھی جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے میڈل چاہے وہ براؤنز میڈل ہو چاہے وہ گولڈ میڈل ہو اور ابھی سولیڈیریٹی گیمز جو ہے ٹرکی میں بلکل ہمارے سر پہ ہیں تو دیکھتے ہیں کتنی تیاری ہے اور ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم آپ خیریت سے خوش ہیں چکر کیا آپ کی باڈی میں پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہی دیکھ رہوں کیا ہے یہ کھانا شانا کھا رہے ہیں نہیں فیڈریشن دے رہی نہیں سر کھانا تو دے رہی ہے لیکن ویٹ کٹیگریز ہوتی ہے میں ویٹ کام کرتا ہوں کوئی تین چار کجی کم کرتا ہوں تاکہ فٹ نظر ہیں تیار ہیں اور کب جا رہے ہیں سر انشاءاللہ چھے کو نکل رہے ہیں چھے کو نکل رہے ہیں تو پیدل جا رہے ہیں نہیں سر اچھا جہاز پہ جا رہے ہیں تو چھے کو نکل رہے ہیں تو کب پہنچیں گے ٹرکی ساتھ کو انشاءاللہ تو نو سے کمپیٹیشن ہے آپ کا یہ آٹ سے ہے ویٹ جو نو آٹ سے سٹارٹ ہے سر ٹھیک ہے اور کمپیٹیشن نو سے شروع ہو جائے گا جی سر انشاءاللہ تو ایک دن جو ہے وہ کافی ہوتا ہے پرپیرد کرنے کے لئے اپنے آپ کو نہیں ایک دن نہیں کافی ہوتا ہے ہفتہ مطلب جب بھی کوئی ایوینٹ ہو تو ابھی جو باکی پلیرز ہے اوزباکستان ہے جو باکی کانٹریز ہے میں دیکھ رہا ہوں انسٹاگرام پہ میرے ساتھ وہ فرنڈ ہے انسٹاگرام پہ وہ ایک ہفتہ پہلے پہنچ گئے کہ وہاں ٹریننگ کرتے ہیں اب وہاں اسٹیمنا کے ضرورت ہوتے سر تو وہ ایک ہفتہ پہلے پہنچ ہے ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے ایک ہفتہ پہلے پہنچنے چاہیے حرون آپ کا بڑا نام ہے پاکستان تائکوانڈو فیڈریشن پچھلے پانچ سات سال سے آپ بھی کا نام سے چل رہی ہے کہ جی حرون ہے حرون ہے حرون کتنا ایک تیار ہے آپ کوریا بھی گئے ہیں ایران بھی گئے ہیں ٹریننگ کرنے کے لئے گئے ہیں یہاں بھی آپ آسف صاحب کے ساتھ بھی ٹریننگ کر رہے ہیں اور ایک فیمیل کوچ بھی پلئر کم کوچ ہیں وہ بھی آپ کی کوچ مطلب کوچ ہیں اور یہ جو ابھی ایرانین کوچ بھی آیا ہیں انہیں تو ابھی خیر اتنے دن نہیں ہوئے اور ماسٹر چوئی بھی آپ کے ساتھ ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جو لوکل ٹریننگ آپ کرتے ہیں یہاں پاکستان میں یا جو اب ابراڈ جاتے ہیں جیسے کوریا تو اویسلی ہوم آف تاکوانڈو ہے اور ایران والے بھی بڑا کام کر رہے ہیں ان پر کتنا فرق ہے کہاں پہ محسوس کر رہے ہیں کمیاں ہیں کتائیاں ہیں کیا کرنا چاہیے سر سب سے پہلے یہ بات ہے نا سر کہ ہم سال پورے سال ٹریننگ کرتے ہیں اور میں باہر بھی ٹریننگ کر چکا ہوں کوریا نیشنل ٹنگ بھی ساتھ ٹریننگ کر چکا ہوں ایران نیشنل ٹنگ بھی ساتھ ٹریننگ کر چکا ہوں باقی ایونٹس پہ جاتے ہیں نسر تو اس سے پہلے دوست ہوتے ہیں باہر کنٹریز کے ان کے ساتھ بھی ٹریننگ کرتے ہیں ہم مکمل جاتا ہے ایک دو دن کے لئے ان کے ساتھ بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے کوچیز ٹریننگ کر رہا تھے پاکستانی کوچیز جو ہے ٹریننگ بلکل سے ٹریننگ کے کوئی فرق نہیں ہے ہمیں ایونٹس کم ملتے ہیں اور ہمیں ٹریننگ جو ہے ہم سال پورا سال ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں جو پاکستانی اپنے لڑکے ہوتے ہیں ہمزہ ہو گیا شازیب ہو گیا تمور مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں سال تو ہماری گیم جو نہیں امپرووڈ نہیں ہو رہی ہے ہمیں آدھر کنٹریز کے ساتھ ٹریننگ کرنی چاہیے نیشنل ٹیم کے ساتھ خلاب نہیں نیشنل ٹیم کے ساتھ تاکہ ہماری گیم لیول اپ ہو جائے نہیں تو آپ ابھی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ سیم ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پلیئر جو ہیں اچھے آپ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریننگ میتھرڈ سیم ہے کمپٹیشن لیول آپ کو یہاں نہیں مل رہا تو آپ جو اس کمپٹیشن میں ہیں اسی لیے آپ جب بڑے ٹورنمنٹس میں جاتے ہیں تو اس طرح کی پرفرمسز نہیں آتی ہیں یہ آپ کہنا چاہتے ہیں لیول کفر کے سر وہاں پہ جو پلیئرز کا لیول ہے وہ مہینے میں کوئی تین چھار ایونٹ آپ پورے سال میں ٹریننگ کے لابا کتنے انٹرنیشنل ایونٹس میں پاٹسپیٹ کرتے ہیں سر انٹرنیشنل کی بات تو میں نہیں کرتا میں نیشنل کی بات کرتا ہوں انٹرنیشنل کی بات نہیں کرتا لاسٹ ٹونٹی ٹونٹی میں ہمارا ایسے گارڈن نیشنل ہوا تھا اس کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا ہمارے نیشنل بائیس میں ہوئی ہے دو سال کے لیکن بیچ میں وہ بھی تو آ گیا تھا نا کووڈ آ گیا تھا نہیں سر کووڈ تو وہ نہیں ہے اتنا ایمپورٹن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ مطلب ہمیں بتایا ہے کہ اپنے اتیاط کرنا ہے ماسک میں جب آجا انٹرنیشنل ایونٹس پہ آپ کتنے گئے ہیں ابھی تک پاکستان کی طرف سے میں دوازار پندرہ سے دوازار سولہ سے سر میں انٹرنیشنل ایونٹ کتنے آپ کے انٹرنیشنل میڈلز ہیں میرے ساتھ کوئی آٹھ نو انٹرنیشنل میڈلز ہیں بتائیے جارہا آپ کو سن رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں سارے جی شکر ہے میرے ساتھ آٹ نو انٹرنیشنل میڈل ہے اس میں گولڈ بھی ہے دو سلور تین سلور چھار برونج اس طرح کے اور پاکستان میں آپ چیمپئن آ رہے ہیں جی شکر ہے مسلسل جو بھی دو سال میں ہو ایک سال میں ہو تین سال میں ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جناب سٹینڈرڈ جو ہے اس کو آپ کریں اس کے لئے تو ضروری ہے کہ آپ باہر جائیں انٹرنیشنل ٹیمز کے ساتھ انٹرنیشنل بڑے پلیئرز کے ساتھ آپ ٹریننگ کا اپنا ایک شیڈیول بنائیں ہم لازمی باہر نہیں جانا چاہیے گورمنٹ کو سپورٹ یہاں ملانا چاہیے ہم وہاں پہ جائے یہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو اور یہاں پہ ہمارے نیشنل بڑا اس سال ہو رہا ہے نا اب انٹرنیشنل بڑا ہو رہا ہے اگلے سال ساؤت ایشن گیمز ہو رہی ہیں جی جی بالکل اس بارم آپ تیار ہیں ان ساری چیزوں کے لئے انشاءاللہ ہم تیار ہیں حمزہ ہر کوئی جو ہے زہری بات باتا ہے آپ کی ماشاءاللہ ہائٹ بھی اچھی ہے اور میں نے آپ کو کراشی میں بھی ٹریننگ کرتے دیکھا تھا آپ کے والی صاحب نے پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہے اور وہاں پہ نہ صرف آپ بھائی بلکہ باہر کے بھی بچے آتے ہیں آپ کے والی صاحب نے کوچز بھی آپ کو ٹاپ کے پروائیڈ کیے ہوئے ہیں اور definitely that is the reason کہ آپ کی پرفارمنس بھی زہری بات ہے آپ کوچز بھی دے سکتے ہیں فسیلٹیز بھی دے سکتے ہیں انفرسٹرکچر بھی دے سکتے ہیں پرفارمنس تو وہ نہیں دے سکتے ہیں پرفارمنس آپ دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے بلیسٹ ہیں کہ حمزہ اگر ان کے والد عمر سعید صاحب نہ ہوتے اتنی فسیلٹیز نہ ہوتیں ٹریننگ اتنی اچھی نہ ہوتی کمپیٹیشن کا آپ کو اتنے نہ ملتے تو کیا حمزہ جو ہے وہ اس جگہ ہوتا جہاں حمزہ آج ہے سر دونوں باتیں ہوتی ہیں اللہ پاک ہر چیز میں اسی کی مرضی ہوتی ہے میرے والد صاحب نے مجھے میرے کھیلنے کے دو تین سال بعد انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا تو اس سے پہلے بھی میں کھیل رہا تھا اس سے پہلے بھی میں نے نیشنل میں میڈل لیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسسسٹنس ہوتی ہے تو آسانی بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ ضروری ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ضروری ہیں لیکن ایک سپورٹیو پیرنٹ ہوں گے تو اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں پانچھے سال سے very active not only in taekwondo but squash as well اور یہی ریزن ہے انہوں نے کامبیک سپورٹس بھی بنای ہے جی بلکل اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تاکہ سپورٹس کا جو اوورال میار ہے وہ بہتر ہو پاکستان کے اندر تو سپورٹ بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لیکن talent and ability بھی matter کرتی ہے نہیں وہ تو definitely میں اس کو positive wave میں کہ آپ سے کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں obviously بہت سارے بچے پاکستان taekwondo federation ہے اس کو بہت زیادہ bail out کرتے ہیں آپ کے والے ساتھ اتنا بڑا event ہونے جا رہا ہے 10 کروڑ کا مطلب ہے 100 million کا ایک ہونا ہے تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا definitely ابھی میں نے ان سے بھی ایک ہفتہ پہلے انٹرویو کیا تھا کیا سمجھتے ہیں حمزہ آپ کیونکہ خود بھی کینیڈا میں ہوتے ہیں international events بھی آپ دیکھتے ہیں players کے ساتھ بھی interaction ہوتا ہے hide بھی آپ کی ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں جیسے یہ حرون کہہ رہا ہے training running تو یہاں ٹھیک ہے coaches بھی آ جاتے ہیں obviously آپ کا ایک standard نہیں ہے اس level کا جن سے آپ کھیر رہے ہیں وہ آپ سے کمزور ہیں ہلکے player ہیں تو جب آپ بڑے level پہ جاتے ہیں پورا ایک آئیں گے اسلامی ملکوں ایک سے ایک تگڑا وہاں پہ اتراوا ہوگا تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا کرنا چاہیے پاکستان take one of federation اس کے علاوہ حکومت پاکستان اور پاکستان sports board یہی جو بات ابھی حرون کر رہے تھے کہ یہاں پہ playerوں کا جو level ہے نا باقی playerوں کا وہ اتنا نہیں ہے جتنا کنچند playerوں کا ہوتا ہے ہم لوگ دوسرے کے ساتھ سال بھر training کرتے تو وہی جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ کے game کے اندر مزید improvement نہیں آتی وہ اس کے لئے certain level تک جاتے ہیں جی جی بالکل ایسے ہی ہے تو اس کے لئے وہ یہی ہے کہ یا تو ہم باہر جائیں foreign players کے ساتھ training کرنے کے لئے یا وہ لوگ ادھر آئیں لیکن وہ تو بڑا مشکل ہے کہ اگر آپ زیادہ paypal لائیں گے تو وہ تو بڑا expensive ہو جائے گا یہ تو آنی فیبریشنوں میں ہمت نہیں ہے یہاں پہ پھر sports board کو ہماری support کرنی چاہیے اور جو ہے باقی لوگوں کے support کرنی چاہیے اچھا جو camp لگاوا ہے یہاں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کا camp لگایا ورنہ یہاں تو پچھلے دو سال سے camp کے نام پہ کچھ نہیں لگ جو سولیات یہاں دی جا رہی ہیں other than training training تو آپ کے coaches کراتے ہیں obviously سولیات ٹھیک ہیں آپ سمجھتے ہیں جو رہائش رہائش ان کو دی بھی ہے یہ ٹھیک ہے یا توڑ پھوڑ نے آپ کا disturb کیا ہے نہیں سر disturb تو بہت کیا ہے پلیئروں کو جو رہائش ابھی فیلال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پلیئروں کے لئے رہائش صحیح ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ اور relax مال ہونا چاہیے جی بالکل تاکہ recover کر سکے اپنی training کے لئے وہ fresh ہو سکیں جہاں گرمی ہو light کا مسئلہ ہو ان ساری چیزوں کا مچھر ہو تو ان سب چیزوں کا جب problem ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ performance میں بھی اور شور شرابہ بھی بہت زیادہ ہے کم ہو رہا ہے توڑ پھو ڈگ ڈگ بہت ہے وہ تو چلو ہونا ہی ہے کام تو چلو وہ تو ہوگا لیکن اس کے علاوہ ویسے facilities کو بہتر ہونا چاہیے اچھا یہ آپ کو دے رہے ہیں diet white یا کھانا وانا جو دے رہا ہے sports board is it ok کھانا بہتر ہے کھانا پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے جی جی بالکل اچھا آپ چاہتے ہیں ہیں کہ پاکستان sports board جو ہے financially جو ہے ذرا بہتر کرے جس طرح کہ آپ کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے والے جو سی ای او بھی ہیں اور ایشیا کے بھی وہ president ہیں عمر سعید صاحب اور کرنل وسیم صاحب جو ہے president ہیں وہ اپنی efforts کرتے ہیں اس کو one like deny نہیں کیا جا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ sports board اور IPC ministry جو ہے involve اور involve ظاہر بات ہے سر کیونکہ ہم پی ایس بی میں ہی رہ رہے ہیں انہی کی facilities استعمال کر رہے ہیں تو وہ انہی کی facilities ہیں جن کو وہ خود improve کریں گے ہم تو improve نہیں کر سکتے ان کو اچھا یہ بتائیں عمر کے ابھی آپ سوری حمزہ ابھی آپ جا رہے ہیں ایک تو آپ کے والے سب کے ساتھ اتنا interaction ہوتا ہے نام نکلا آپ جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دن پہلے پہنچ کے آپ لوگ سفر کی جو تھکان ہوتی ہے ظاہری بات ہے چاہے جہاز پہ ہی جا رہے ہیں لیکن ایک time تو لگتا ہے نا وہاں پہنچیں گے اور ایک دن بھی بیچ میں آپ کو gap نہیں ملے گا بہتر نہیں ہے کہ کم از کم اگر زیادہ نہیں تو ایک week پہلے بیجے تاکہ آپ محول سے adjust ہوں آپس میں جو آپ نے کسی کے ساتھ بھی اگر training کرنے کا موقع ملے تو ورنہ تو competition سے پہلے تو آپ کے ساتھ کوئی training نہیں کرے گا جی ایک ہفتہ بہت ہی کم تو تین تار دن تو کم از کم چاہیے ہی ہوتے ہیں وہاں کی آب و ہوا سے عادی ہونے کے لیے اور اپنا ریس پورا کرنے کے لیے ریکاوری کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک دن وقت کم ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک دن کا وقت کم ہے لیکن جو آپ کی training ابھی کتنے دنوں سے یہ camp چل رہے ہیں اور کتنے گھنٹے آپ training کریں کیونکہ آپ fight kick training کرتے ہیں تو ہماری دن میں چار سے پانچ گھنٹے training ہوتی ہے کم از کم زیادہ بھی ہو جاتی ہے وہ جیسے جیسے ہم event کے نزدیک آتے جاتے ہیں تو وہ training پھر کم ہوتی جاتی ہے اور ہم لوگا کیا ہم تقریبا پچھلے دو سے تین ہفتوں سے تو لگاوا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم ایشن championship کھیل کے آئے ہیں اچھا یہ جو ایرانی کوچ آئے ہیں ظاہری بات ہے خود بھی ایک medalist ہے کتنا impact ہے کوچ بھی ہے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہے اپنا علم منتقل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے language barrier تو نہیں ہے نہیں سر language barrier نہیں ہے وہ ما شاء اللہ سے اپنی بات بہت clearly ہم تک پہچا لیتے ہیں اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگوں کو وہ جو چیزیں جس سے وہ خود champion ہوئے تھے وہ ہمیں خود بتا رہے ہیں practically بھی دکھاتے ہیں اور وہ خود ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح میں champion ہوا تھا جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا تھا وہ ہم تک پچانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا سب سے important ہوتا ہے ایک athlete کے لیے اب آپ تو چلیں effort کر سکتے ہیں لیکن عام کی بات کریں آپ ایک athlete ہے injuries اور یہ تو ساری injury کی game ہے اس میں تو کسی وقت بھی آپ injured ہو سکتے ہیں وہ جو period ہوتا ہے اس میں کیا پاکستان ایک ونڈو فیڈریشن صرف rest پہ بھی دیتی ہے یا financially آپ کو help out کرتی ہے اور سب سے بڑا سوال ابھی آپ جب آپ جا رہے ہیں iranian coach آپ کے ساتھ ہوگا کوئی آپ کے ساتھ physiotherapist کوئی doctor کوئی trainer کوئی messire کیونکہ آپ کے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کے اس میں تو ایک ہی دن میں آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ compete کرنا ہے عام طور پر جاتے ہوتے ہیں اس tour پہ فیلحال ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس دفعہ ویسے ہمارے ساتھ مساج therapist یا physiotherapist جاتے ہوتے ہیں اپنی طرف سے ہوتے ہیں یا sports board نہیں sports board نہیں دیتا وہ اپنی طرف سے ہوتے ہیں خود سے federation جی جی بالکل اس کے کتنی importance ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے سر کیونکہ پلیئر کی باڈی اس کو recover کرنا ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کا بھی میرے خیال ہے fight کے درمیان time نہیں ملتا دوسری fight اس میں کوئی fix نہیں ہوتا وہ فورم بھی آ سکتی ایک دو گھنٹے بھی ہو سکتا ہے تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے وہاں پہ physio یا مساج therapist کا ہونا تاکہ پلیئر کی باڈی relax ہو جاتے ہیں خدا نہ خواستہ انجری تو part and parcel ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ event کے دوران کی بات کر رہے ہیں event کے دوران یا out of the event ڈرورین ڈرورین پریننگ اس میں پھر یہ کہ پلیئر کو ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے پھر اس کے بعد فیزیو تھرپی ہوتی ہے فیڈریشن آپ کو پروائیڈ کرتی ہے facilities at your own یہ اپنے پہ ہوتا ہے خود سے کرنا ہوتا ہے پھر مجھے یہ بتائیں کہ بچے بے شک اس وقت ٹائکوانڈو پاکستان بہت مقبول بیاد تک تو ہم مانتے ہیں اگر آپ اسوسیییشن کہیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی اسوسیییشن کاغذ کے لابن تو یہ تو پھر بچے کس طرح کیونکہ یہ تو انجری پرون گیم ہے پاور کی گیم ہے کسی بھی غلط کی کھلاک سکتی کچھ بھی ہو سکتا دن دن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لوگ کھلتے ہیں آپ ہیں کسی دپارٹمنٹ جی میں آرمی کی طرف سے کھلتا ہوں دپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اپنے پلیروں کے لئے فسیلیٹی آرمی دیتا آرمی کرتا آرمی بھی کرتا میرا خیال آرمی 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 کوچ صاحب مہمان نہیں وہ بھی بولنے آرمی 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 کریہا اور مجھے کی اطلاقا ہے میں اپنی سنید پومسے پین کا ایستمر حالا ہے پرولی امیدالوں کی ملتا ہے امیدالوں میں من امیدل ملتای کیدارا ملتای دوری تو پوری شکریتیم کی پاکستانی انشاء داری واقعای کچھ پیش، نوازمتے میں واقعای کچھ روز Parentی جنکل چسام شکریتیم ایک نماری کچھ لیچ نماری تمام اسنام ڈیران کا سکتا ہے اور موسیقا اور میرا مقدور اپنے پاکستان سا ہے نیست کال اور سا یا دنوانیم سا کرنا تتاکیدsuper ایک ہے اور سایان سا ک сопر پاکستانس کا اپنے پاکستان سایسان سا نظر ہے سایسان بہتنے پاکستان نظر ہے ہی سایسان کالتنا چاہ RCبار بیش سایسان سایسان علیہ لکھلو стakل موسیقی 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 مطلق اگر میں اردو میں کہوں کہ ان میں کیا اسی چیز آپ نے نوٹ کیا ہے what you have noticed which they are not doing which they should have done without the support of the government and how much you feel Pakistan Taekwondo Federation is actively working with the players so sometime okay sometime is government to support the player but sometime no support the player so Federation or checking in sponsor like combat sports other spawns please support the player okay also it's very difficult you know so in first is have to government support the player there is national team okay hockey and cricket or I know government to support this is sports but you know in Mashara sports season maybe very few support the sports but government have to future yes only just like this year this year next year no we have long term long time yes so you want to say that with the involvement of the government and the IPC ministry and the Pakistan sports board and definitely the Federation they have to come up with three plans short made then long term plans yeah that's what you are saying yes okay I understand that I want to know besides obviously there is a lot of flaws in the system but have you noticed that players are not putting that effort which they should have done or the players are doing their best but they need government sports yes my life for example is food because players also need a food okay diet 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 like we need a light neutral sister okay more physical therapist and the mental trainer okay because of sports also need a mental trainer okay we me also have a mental trainer certification so sometime I talk to player more any problem because some player have injured sometimes during the training during the competition have an injury sometimes trauma so we are talk to is because it's it's okay but he's clearly is nervous because when you're before is have a injury when you're kicking again injured like it's trauma okay we are talk to again with the coach but some we need a professional trainer trainer okay like physiotherapist physiotherapist okay yes and in korea have a too much have a system we are separate trainer like junior trainer senior trainer and then is physical if each physiotherapist and neutral sister and in psv every control player taekwondo trainer and then gymnastic in terms need a gymnastic is coach so also coach is separate okay because meet taekwondo only unfocused taekwondo but you maybe you in you don't know me every teaching every physical mental need to register and then is gymnastic all teaching for me it's very so what are your recommendations and what you are what you are what your suggestions to taekwondo federation what should they do hmm okay first me i want to in open the seminar okay it's other country need a coach and master it is seminar also need my master course like coaching course left request okay if it's local master and coach is good or also players are good so you want i want to say beside players the federation need to groom their coaches as well upgrade their upgrade upgrade their knowledge yeah send them abroad yeah to learn the day-to-day changing art yes in this game yeah yes okay okay jay arun sahab koj sahab to aap ke ne baut sarhi baathe ki hain master sahab jak aoi baathe ki hain jira maat kita kali hai aap ke tak tarhi baathe ki hain jay nao jiwa di fi zikala hu jari ko to aap ke hain jay karam jay traini ka rao di chao dhahi میں سابتا ہ inglés کر رہے ہیں Lake T Bothan تلمی بھی ہمیں سا Presta میں چانkich رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کار رہے ہیں لیاکت جمعیزم میں کر رہے ہیں لیاکت جمعیزم میں کر رہے ہیں وہ تو توڑ پھوڑ کا شکار ہے نہیں پہلے تو نیچے میٹ شیڈ بچھا لیے جی نیچے میٹ ہے ابھی کتنے گھنٹے کی ٹریننگ ہو رہی ہے ابھی دن میں ایک سیشن ہوتا ہے وہ بھی دو گھنٹوں کا ہوتا ہے دو گھنٹے کا ہوتا ہے جی اس میں مطلب ٹیکنکس وغیرہ مطلب زیادہ اپنے آپ کو مطلب ایونٹنس بیسکلی آپ فیزیکل کم اور زیادہ اپنی فیقنس اور مینٹلس پہ کر رہے ہیں مطلب ٹریننگ اور زیادہ کر رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں حرون کہ کیا ہونا چاہیے کہ کیا کرے پاکستان گورنمنٹ جو ہے ابھی آپ کے سامنے دیکھیں سمجھیں وزیراعظم پاکستان ہے آئی پی سی منسٹر ہے اور ڈریکٹر جنر پاکستان سپورٹ بورڈ ہے آپ ایزے پلیئر ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں جس طرح ہمارے کوچ نے کہے کہ ٹریننگ کے بارے میں بتایا کوچس کے بارے میں بتایا فیزیو ترپیس کے بارے میں بتایا ہمیں ان سب کے بہت زورت ہے صرف زورت نہیں بہت زورت ہے جیسے ہمارے تعلق کوچ کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ تعلق فیزیو ترپیس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم انجرڈ ہوتے اور مجھے انجری ہوئی تھی نی میں ٹوینٹی ٹوینٹی میں تو میں تب وابڈا سے تھا وابڈا سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میری سرجری ہوگی تو آپ یہاں پہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میری سرجری کے میں آپ کو دوہزار پندرہ سے میں آپ کو گولڈ دے رہا ہوں انٹرنیشنل میڈل دے رہا ہوں آپ اتنا کر لو لیکن وابڈا نے ہاتھ اٹھا لیا وابڈا نے میرے ساتھ کوئی تاؤن نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر مجھے وابڈا کو چھوڑنا پڑا پھر یہاں پہ آکے سر میں پاکستان تیک وانڈو فیڈریشن اور کرنل وسیم صاحب اور عمر سعید صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اس نے مجھے سپورٹ کیا میرے نی پہ جتنے خرچہ ہوا سب انہوں نے دیا انہوں نے کیا بالکل تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے عمر سعید صاحب ہے جس طرح وہ انوالو ہے اس طرح اور بھی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے بالکل یہ صرف میں نہیں ہوں کیونکہ گورنمنٹ صرف اکیلی تو نہیں کر سکتی جی بالکل یہ میں اگر انٹرنیشنل میڈلسٹ نہیں ہوتا پاکستان کا جو یہ سسٹم خراب ہے اگر میں انٹرنیشنل میڈلسٹ نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہے کہ رائے ہو جاتے آپ آپ کا کیریئر ختم ہو جاتا جی بالکل اس طرح لڑکے ضائع ہوئے لیکنے سے نہیں ہونا چاہے کیونکہ ان لڑکوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آگے کھیل سکتے ہیں اچھا بھی آرون آپ لوگ کتنے پلیئر چاہ رہے ہیں میلز جو ہے لڑکے چار چار لڑکے ہیں آپ فلای ویٹ میں ہیں جی میں فلای ویٹ میں ہیں یہ آپ ہی ویٹ میں ہیں کتنا آپ پورت امید ہیں اور کون سا اپنینٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں ٹف ہوگا میرا اکثر نصر جو اپنینٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ میرے ٹف مقابلہ ہوتا ہے وہ جورڈن ہے اور ایک اوزباکستان کا ہے آواز کم ہوتی چلی جاتی ہے آپ کی جیسے ہی جورڈن کا ہے پھر آواز اور ہلکی ہوتی ہے نہیں نہیں آواز کم نہیں ہوگی ہے مطلب میرا اکثر یہی ایک جورڈن اچھا ان سے جب آپ کی زیاری بات ہے فائٹ سے پہلے یا بعد میں بات ہو وہ کیا بتاتے ہیں وہ کیا ٹریننگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سر ان کا سسٹم اچھا ہے ٹریننگ کا فیزیو ترپیسٹ آلگ ہوتا ہے ان کا جو فائٹ کرتے ہیں ان کے بعد میں نے اس کو خود دیکھا ہے اس پلیئر کو خود دیکھا ہے میں اس کے پیچھے گیا ہوں اس نے جب فائٹ کیا وہ فائٹ کے بعد کہا گیا ہے وہ فیزیو ترپیس کے پاس گیا اس کے مساج سسٹم جو سب کچھ کروا رہا تھا لیکن ہمارے پاکستان میں پاکستانی پلیئر کے ساتھ یہ نہیں ہے پہلے تو اچھا تھا ہے شین چمیشپ میں پہلے ایونٹس میں اپن میں ہمارے ساتھ فیزیو ہوتا تھا لیکن اب اس چمیشپ میں ہمارے ساتھ فیزیو کوئی نہیں جا رہا کتنا پور امید ہیں کہ آپ گولڈ میڈل لے کے ہی آئیں گے پاکستان واپس انشاءاللہ سر ہم نے محنت کی ہے انشاءاللہ اس کا سلح ہمیں دے گا انشاءاللہ اور اپنے دورمنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے حکومت وقت سے حکومت سر حکومت تو سپورٹ بلکل نہیں کر رہی ہے ہمیں تو کرکٹر ہوتے تو آج ساری دنیا آپ کو جانتی بلکل اسی طرح تو کرکٹی کھیل لیتے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آفرز تو ہاتی ہوں گی ہمارے ملک کی نیشنلٹی لیں ہمارے ملک میں آ جائیں جی سر دوہزار انیس میں ہوا تھا ورچے میشپ کے بعد مجھے میں وہاں پہ میڈل والی فائٹ ہار چکا تھا وہ بھی سر مجھے لاش سیکنڈ میں کیک لگ گئی تھی آہ تو وہاں پہ ہوا تھا لیکن ہم پاکستان کے طرف سے کلتے ہیں ہم اسی میں ٹھیک ہے کوئٹا میں آپ کو فسلٹیز ملتی تھی یا یہاں آئے ہیں تو آپ بہتر ہو گئے ہیں ہے وہاں پہ کوئی ٹوائٹ وانڈو کے کلپ شلپ جی سر کلپ نام گئی ہیں یا کلپز ہے سر کلپ میں ابھی میں ہوں سر میں کوئٹا کا ہوں میرے ساتھ شازے بے نیشنل ٹیم میں وہ کوئٹا کا ہے اقبال سر وہ کوئٹا کا ہے جو اب سارے ڈپارٹمنٹس میں ہے سر ملت کوئٹا سے آ رہے ہیں بچے جی بالکل کوئٹا میں ماشاءاللہ بوجھے جی آ رہے ہیں آپ جی بتائیے اپنا حمزہ صاحب کو دیجئے جاتے جاتے جلدی جلدی ہمزہ کتنے پرپیرڈ ہیں کون سے اپننٹس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹف ٹریننگ کر کے آئے ہیں جیسے حارون نے بتایا ہے کہ فیزیو ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کوچ نے بھی یہ باتیں کی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کوچ میرا خیال ہے میرا سوال نہیں سمجھ سکے تھے تو آپ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ یہ کرے فلانا یہ کرے آپ کیا سمجھتے ہیں پلیئرز اپنا پورا دے رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں پلیئرز کو بھی چاہیے اور زیادہ ایفرٹس کریں پلیئرز تو سر ماشاءاللہ سے اپنا پورا ہی دیتے ہیں کیونکہ وہ کیمپ میں ہوتے ہیں گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی محنت کرتے ہیں سال بھر پلیئرز اپنا پورا ہی دیتے ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے باقی جو لوگ کا کام ان کو سپورٹ کریں مزید تو وہ ان کی پرفارمنس میں اور بہتری آئے گی کیونکہ پلیئرز جتنا اس سے ہو سکتا اتنا تو وہ کرتا ہی ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوتا ہے صرف ٹریننگ کے لئے اپنے آپ کو اس نے وقف کیا ہوتا ہے تو ان کو مزید سپورٹ کریں گے تو پرفارمنس اور اوپر جائے گی انشاءاللہ یہ کام لگتا ہے کہ بڑا ٹف اپوننٹ ہو سکتا ہے جتنے اسلامی ممالک ہیں سب بہت ٹف ہیں ترکی ہے اس میں کازکستان ہے ازاری بار کا ہوسٹ ہے جی اس بیکستان ہے اس کے اندر جارڈن میڈل ایسٹن کانٹریز جارڈن ہے آپ کا پھر یہ ایفریکن کانٹریز میں ایجپٹ آ جاتا ہے مراکو آ جاتا ہے یہ سب ٹف اپوننٹس ہیں لیکن ہم نے بھی برجس کی ہم نے بھی ٹریننگ کی ہے کسنے دن سے آپ ٹریننگ کر رہے ہیں ہم ایشن چیمپنشپ سے پہلے بھی ہم نے تین سے چار ہفتوں کا کیمپ کیا تھا یعنی مہینے کا اور اس کے ہفتہ دس دن کے بریک کے بعد سے ہم دوبارہ کریں تو مزید دو ڈھائی ہفتے ہو گئے یعنی آپ نے گولڈ جیتا ہے دونوں نے یہ جو کورین امدازگیر نیشن ٹائکوانڈو چیمپنش ہے اس سے کتنا ایک کمپٹیشن آپ کو ملا یا اتنا کمپٹیشن نہیں ملا اس میں کمپٹیشن کم ہی ہوتا ہے یوزیلی سیمی فائنل اور فائنل تک آ کے ہم لوگ کو کوئی کمپٹیشن ملتا ہے اس سے پہلے فائٹیں آسان ہوتی ہیں زیادہ تر تو ایک آت پلئیر جو اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یوزیلی ہمارا فائنل جیسا ہمیں فائنل پڑتا ہے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کم از کم چار پانچ سات دن پہلے اگر آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ اپننٹس کے سٹریندھ اور ویکنسز کو نوٹ کریں گے جو آپ کی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے کمی کتائی ہوتی ہے وہ بھی امپروو ہو سکتی ہے اور کوچز کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے کوچز کا ساتھ ہونا لازمی ہے سر جس کے ساتھ آپ ٹریننگ کرتے ہیں سال بھر کیونکہ انہی کے ساتھ ٹریننگ کی ہوتی ہے ہم نے تو اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو اس وقت تو یہ تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اچھا یہ حمزہ بار بار کوچز چینج ہوتے ہیں پہلے ایک کورین ماسٹر آئے تھے اب ایرانین آئے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے تھوڑا جب آپ کچھ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک کوچ چینج ہو جاتا ہے کوئی لانگ ٹرم میں کوچ ہونا ہے اور یہ ایک ایسا کوچ ہے جو ایرانین آئے ہیں سر یہ بہت اچھے کوچ ہیں اور کوچ پہلے بھی جو آئے ہیں وہ بھی بہت اچھے تھے کوچ کا لانگ ٹرم رکنا بہت ضروری ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ دو چار سال رہیں گے ادھر تو یہاں پہ کتنا فیوچر ہمارا برائٹ ہے تاکوانڈو میں تاکوانڈو کا فیوچر بہت برائٹ ہے سر ابھی یہ جو ہم جی ٹو کرانے جا رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہو گا اسے پلیر اسے کنٹری ہمیں فائدہ پلیروں کو بہت ہو گا کیونکہ ہمارے پلیروں کو انٹرنیشنل لیول کے پلیروں کے ساتھ کھیلنے کو ملے گا ان کو دیکھنے کو ملے گا کتنے انٹرنیشنل ایونٹ ضروری ہیں ہے کہ آپ کی رینکنگ بھی اچھی ہو اور آپ اٹ پار آئے انٹرنیشنل پلیرز کے انٹرنیشنل ایونٹ تو سال کے پورا شیڈیول بنتا ہے اس میں جس طرح باہر کے پلیروں سے میں نے بات کی ہے ان کا تو بقاعدہ شیڈیول ہوتا ہے کہ وہ کتنے سال کے ایونٹ میں ان کی پہلے سے پلیننگ ہوئی ہوتی ہے لانگ ٹرم کہ ادھر جانا ہے پھر اگلے مہینے یہاں جانا ہے اگلے مہینے وہاں جانا ہے تو اس طرح پوری پلیننگ ہوتی ہے ابھی آپ کا کون ہے جو جس کو آپ ایڈلائز کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کہ ہونا چاہیے سر بہت اچھے اچھے پلیئرز ہیں رشیا کا پلیئر بہت اچھے ہیں اور دوسری کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز ہیں ان کے پلیئرز بہت اچھے ہیں میں ہائٹ کا کتنا ایڈوانٹیج ہے جو آپ کی سپورٹس ہیں سر ہائٹ کا ایڈوانٹیج تو ہوتا ہے لیکن اب وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کی ویٹ کیٹیگری میں سب اسی ہائٹ کے آتے ہیں زیادہ تر سیم تو وہ جان کے یعنی کہ وہ لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں جو ہائٹ جس کی زیادہ ہو اور ریچ زیادہ ہو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے ہائٹ کا یہ ختم ہو جائے جی بالکل ابھی کتنا تیار ہیں حمزہ صاحب سولیڈارٹی گیمز کے لیے سر بس ٹریننگ کی ہے ہم لوگوں نے اور پورے دل کے ساتھ کی ہے اور باقی اللہ پاک انشاءاللہ کامیاب کر رہی ہے آپ لوگ سے دیا کی طرح خواست ہے سر بہتگیر میں کوئی سویڈارٹی گیمز کے لیے سویڈارٹی گیمز کے لیے دل کے لیے دل کے لیے دل کے لیے دل کے لیے نینے میں بڑھائیں رو مجھولی جوڑا مجھول جانا ہے چاہی وسبر لاГ prends مجھول passado اجمائے وچوم ظاہارٹا مست عاد وطور diploma علمہ پرناسب مجھول ہے من appropriatelyech پر مطاف شonalہ urd steal بالکند براس زیادہ م官 لی بنیاد کی دائیں کام پاکستان پاکستان مجھولتے ARE آپ کی اقلتے ہیں؟ پاکستانPer Turk تومهای استعمال پاکستان پاکستانی ها اگرام شاہر مجھے کاریخ اکرام شروع کاریخ آگیا کاریخ اگرامل ہم نجازیں لیکن کیونکتا ہے ہم کریں کاریخ بھی جمع شفیل ومکارات اگر آپ پاکستان سنجا سبسر من اللہ اگرام شہر جب میں مجھے اگر آپ نے سنا حمزہ کیا کہہ رہے ہیں مستشوی کیا کہہ رہے ہیں حرون کیا کہہ رہے ہیں پوٹینشل ہے کچھ بھی بڑا کانفیر اب یہ کچھ پاکستانی کچھ تو ہے نہیں ہے کچھ پاکستان کیونکہ پیڈ اس نے اپنے پاکستان کیا جنگ پاکستان اور پاکستان دیکھوانٹ فیڈریشن ان کو کوریا کی یہ اتنے اچھے ریلیشن ہے پاکستان کے جو تاکوانٹ فیڈریشن کے صدر ہیں اور سی او عمر سعید صاحب اور کلمہ وسیم صاحب کے کورین گورنمنٹ نے اپنا کوچ ان کو پروائیڈ کیا ہے تو میری حکومت وقت سے یہی ترخواست ہے گزارش ہے کہ بچوں کو اور گیموں کے اوپر بھی سپورٹ کریں یہ میڈل وینرز ہیں یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں انہوں نے پہلے بھی ملک کے لیے جیتا ہے ابھی یہ سولیڈیارٹی گیمز پہ جا رہے ہیں تو انہیں اچھے لانگ ٹرم پہ کوچز پروائیڈ کریں فسیلٹیز پروائیڈ کریں ان کو کم از کم فیزیکل ٹرینر دیں ان کو کوئی مسائر دیں ان کو کوئی فیزیو تھراپی کے لیے بندہ دیں اپنا رکھیں بہت سارا خیال کیپٹل ٹی وی کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ آج اتنے ہی پھر نئے کسی سپورٹس کے ساتھ کسی نئی گیم پہ کسی نئے پلئر ہوں یا کوچز یا فیڈریشن کے لیے مہندے کے ساتھ حاضر ہوں گے محسینل یا ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ